بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قابل احترام ویورز میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر میں عزت و عمی اور رزق میں بے بہا برکتیں رکھے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور جتنے مسلمان اب تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے ویڈیو کے آغاز میں میں آپ تمام یوٹیوب فیملی سے اپنی ایک سٹوڈنٹ کی صحت کے دعا کے لیے اپیل کروں گی ان کا نام امرین خان ہے اور وہ مسیس بابر خان ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اسی کے ساتھ یہاں پر آج میں آپ کو جو آغاز میں دکھا چکی ہوں پہلے میں نے انینز کو چاپ کیا ہے فائن چاپ کیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں ان کو اوبال لیا تھا چھل کے اتار کے اور اب میں ان کو میش کر رہی ہوں تو میری تمام یوٹیوب فیملی آج آلو کی مزیدار ٹیسٹی سی ٹکیاں بنانا سیکھیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کی تین طرح کی ڈیکوریشنز بھی دکھاؤں گی تاکہ کوئی بھی میرا ویور اور میرا سٹوڈنٹ جیسی ڈیکوریشن چاہے کر سکتا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بنائیں ٹکیاں اور اس کی ڈیکوریشن پر کام نہ کریں تو یہ دیکھیں ون بول میں نے انین چاپ اس میں اب شامل کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ اب جو جو چیزیں کٹنگ ہو چکی ہیں جس میں سبز مرچ تین چار یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھڑھا لیں یا کم کر لیں اور کورینڈر گرین گیا ہے اس ہاتھ میں میں نے منٹ ایک پوری گٹھی اس کے میں نے پتے اتار کے تو ان کو میں نے ہاتھوں سے توڑا ہے اور اس طریقے سے یہ اب کچھ مسالہ جات ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کلونجی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون یہ بہت ہی شفاہ ہے اس کے اندر اسی لئے میں سے شفاہ کے نظریہ سے ڈالتی ہوں اجوائن یہ حازمے کو درست رکھتی ہے اس لئے ہمیں اس کا بھی استعمال جہاں آلو کی کوئی ڈش بنائیں تو کرنا چاہیے ساتھ میں یہاں پر ہمارے ہیں چیلی فلیکس اور اب یہاں زیرہ بھی سفید گیا ہے ہلدی ہے سرخ مرچ ہے نمک ون ٹیبل سپون اور چاٹ مسالہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ تمام میں نے مسالے ڈالے ہیں اس سے زیادہ اور کم میں نے بھی ہانیڈہ کیمرہ کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کیے تو چلیں جی اب ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے کریں گے میش اور اس کے لئے میں نے تھوڑا سا پانی رکھ لیا ہے ہاتھوں کو لگا لیجئے گا آپ بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں نا وہ ان پٹیٹوز کی ویسے سٹکینس جو ہے وہ نہیں فیل کرتے اور اب بہت اچھے سے ان کو میش کر پاتے ہیں مکس کر پاتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہم نے سبز مرچ دھنیا پدینہ اور مسالہ جات کو آلووں کے ساتھ یک جان کرنا ہے آپ لوگ انہیں بہت اچھے طریقے سے ہاتھ سے میش کریں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی سپیچولا کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے جیسے آسانی لگی میں نے ایسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ہماری یہ آمیزہ جو ہے یہ تیار ہے ٹری کے اندر میں نے ہلکا سا پانی لگا لیا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے جو کہ ہمیشہ ہی میں یہ ٹپ شیئر کرتی ہوں اپنی مختلف ڈیشیز میں کہ میں جب بھی کوئی شامی بنانے لگوں یا اس طرح سے کوئی بھی ڈوین کرنے لگوں ایکل ڈوین کرنے لگوں تو میں ان میں پہلے بالز کو بنا لیتی ہوں تو یہاں پر آپ ٹری میں دیکھیں گے کہ میں نے بالز بن جائیں تو اب آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کے ہلکا سا پریس کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مولڈ ہے تو آپ مولڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں تو ہمیشہ چاہے دس بناوں یا جتنی بناوں ابھی تو میں نے آج تک مولڈ کو یوز نہیں کیا ہاں سوچتی ہوں کبھی کہ مولڈ لا کے دیکھا جائے اگر اس سے آسانی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر رکھ کے تو مولڈ کو بھی آپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کر لیں اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے لیکن ہم تو حالات کے ساتھ بات کریں گے اگر نہ ہو تو آپ اس طریقے سے بھی شامی فارم میں ان ٹکیوں کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ما شاء اللہ میری تمام ٹکیاں تقریبا ہم وزن ہیں اور سائز میں بھی سیم ہیں تو اب ہم نیکس پروسس دیکھتے ہیں یہاں پر میں ایک سمال بول اور ایک بگ بول لوں گی دونوں کا استعمال کیا ہے کہ میں تین انڈوں کو اس وقت یہاں پر ایڈ کرنے لگی ہوں لیکن وہی بات ہے کہ جیسے ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے جب میں کالج میں تھی تو اس وقت جب میں ہوم اکنومکس کی طالبہ تھی تو اس وقت میری ٹیچر یہی کہا کرتی تھے کہ آپ نے ایک جب بھی توڑنا ہے تو ہمارے اساتذہ کی بتائی ہوئی باتیں آج کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں بیس بن جائے بچوں کی ایڈوکیشن میں تو پھر وہ جاتی رہی تو میں آج بھی یہی کوشش کرتی ہوں آماتی ہیں چاہے آپ کسی بھی علم کے حوالے سے بات کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے تینوں آنڈوں کو توڑ لیا ہے اور الحمدللہ تینوں ہی ٹھیک ہیں اور اب ہم اس کو بہت اچھے سے فوق کی مدد سے کریں گے مکس میں نے کوئی نمک نہیں ڈالا یہاں پر نمک میں نمک سبز مرچ پدین دھنیا کی ایک گٹھی ڈال کے میں نے تھوڑا سا دہی ڈال کے تو یہ چٹنی تیار کر لی ہے جو میں آپ کو گرین دکھائی ہے اب میں نے ایک بال دہی لے کے اس میں میں یہ والی چٹنی مکس کی ہے اس میں ہلکا سا نمک ہے زیادہ نہیں ہے تو یہ بھی چٹنی تیار ہوگی ساتھ میں کیچپ بھی ہم اس کی ڈیکوریشن میں ان سب کو استعمال کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک طوے کے اوپر آئل ڈال لیں گے تھوڑا سا اور اب ہم ان ٹکیوں کو انڈے میں ڈپ کر کے تو اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آرام سے آپ نے بیٹا رکھنا ہے اس کو میرے تمام ویور جو ایکسپرٹ ہیں یہ ٹپ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان بچیوں بچوں کے لیے جو نیو کمرز ہیں اور تھوڑا ڈرتے بھی ہیں آئل کے قریب جانے سے لیکن آئل گرم ہو تب بھی آپ آرام سے پہلے اس کو ایک سا اٹ سے رکھ اور پھر اس پلیس کر دیں انشاءاللہ چھینٹے بھی نہیں اٹھیں گے اور آرام سے آپ کی ٹکیاں جو ہیں وہ آپ کے طوے پر چلی بھی جائیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی ڈال رہی ہوں اگر آپ زور سے ٹکی کو پھینک یں گے تو آئل اچھ لے گا اور آپ کے ہاتھوں پر آئل جائے گا تو پھر ہاتھ جل جاتے ہیں تو اس لیے اس سے درنا نہیں ہے اس سے دوستی کر کے اس کے ساتھ آرام سے ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ایک طرف سے گولڈن ہو چکی ہیں اب آپ نے سپیچولا پر ڈالا دوسرے والی جو آپ سپیچولا ہے وہ بھی لے لیں اس طرح پر انڈیل کے آپ پلٹ دینا اس طرح دیکھیں پلٹا اور ایزی لی آپ دیکھیں کیری کر پا رہے ہم تو یہ میں اپنے لیے ہی نہیں آپ کے آسانی کے لیے بھی اس طرح کرتی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سپیچولا کا استعمال کرتے تو وہ پھر اوائل کے اچھلنے کا بہت اندیشہ ہے تو ہم ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے آپ دیکھ دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہو گئے اور ان کو اب میں کنارے پہ کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے کباب تیار ہو چکے ہیں کباب کہہ رہی ہوں آلو کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے ایک تو دیکوریشن یہ ہو گئی اور اسی کے ساتھ میں آگلی جو دو ڈیکوریشن ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے اسے فل ووچ کرنا ہے اس کو شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا اور بہت محبتیں اور عزتیں جو آپ نے دی ہیں اس کے لیے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آپ سب کا ان تمام لوگوں کا جو میرے وطن میں ہیں یا دنیا کے جس بھی کھونے سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں میں سب کو تھنک تھنکس کرتی ہوں اور اللہ سب کو اس کا عجر دے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کے کمنٹس کے صورت میں مجھے پتا چلے گا تو اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو دیکوریشن کیسی لگی اور آج کی ڈش کے بارے میں اگر کوئی فائنل کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈراؤپس لینے ہیں بڑے سے چھوٹا کرتے جانا ہے اس ڈراؤپس کو اور ایک دیا سلائی لے کے تو اس کو آپ نے پہلے ڈراؤپ پہ رکھ کے تو اس کو اپنے فلو میں چھوڑ دیکھ یں کتنی خوبصورت لک ہو ہوں گی اور اس پہ پہلے آپ ڈراؤپ چھٹنی ڈالیے گا پھر لائٹ چھٹنی کے لیے آپ کو دہی کا استعمال کرنا ہے تو اس کے جو کنٹراسٹ ہیں وہ بہت آئی کیچی ہوتے ہیں آپ کے مہمانوں کو اور جہاں پر بھی آپ اپنے دوستوں میں گیٹ ٹو گیدر کریں گے بہت اچھا لگے گا تو لاسٹ پہ ہم ٹچ دیتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کا تو آپ دیکھئے گا کہ اس کو چار چاند لگ جائیں گے ہماری ڈش کو تو اسی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئے ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے ڈانی گی ڈانی ڈانی tablespoons س Sung 突 ڈانی نس س